فاروق صاحب کے خلاف ایک سو کچھ کروڑ کا کرکش قیم ہے اس کو ایرس کیوں نہیں کیا جاتا ہے ابوبا جی کے خلاف اتنے سارے کیس پڑے ہیں بدونوانیوں کے ان کو کیوں نہیں ایرس کیا جاتا ہے وحید پڑا کو ایرس کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے میڈیا والوں کو سب پتا ہے کہ کیسے شدید الزامات ہیں تو لیکن کھلے ہیں تو کیا آپ کو اسے نہیں لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ڈیموکریسی کا فرسٹیول چڑھ رہا ہے پورے دیش کے ساتھ ساتھ اگر سمو کشمیر کی ہم بات کر رہے تو الیکشن جو ہے زورو سورو سے چڑھ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں انتناک اور راجوری پارلیمنٹ سے بھی تو اس وقت اپنی پارٹی کی طرف سے زفر اقبال مناس پیپلوس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے محبوبہ مختی نیشنل کانفرنس کی طرف سے بیا آلتاپ آمد نارمی جو ہے وہ کنتسٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی آؤٹریچ پروگرامز کر رہی ہے روڈ شوز کر رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کرنگ سوم ہے اور یہاں پہ جمہور کشمیر اپنی پارٹی کا روڈ شو چڑھ رہا ہے اور روڈ شو میں ڈسٹرک پریزنٹ انتناک جو ہے جمہور کشمیر اپنی پارٹی عبد الرحیم راتر اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سری نگر سے کچھ جو ہے اور لیڈران میں یہاں پہ آ چکے ہیں اور لوگوں سے اس وقت مختاب کر رہے ہیں مزید آپ بنے رہے ہیں اس ریپورٹ کے ساتھ جو ہے عبد الرحیم راتر صاحب جو کی پورپر حمل ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اسے بھی بات کریں کہ کوشش کریں گے ورکران کے اندر جوش اور جذبہ دیکھنے کو مر رہا ہے کسا لگ رہا ہے یہاں پہ ورکران کے اندر جوش اور جذبہ دیکھنے کو مر رہا ہے آج یہ ہمارا روڈ شو ہے کالسونسی کا ابھی ہم یہاں پرمسوم ہے تو آج دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنا جوش ہے یہاں کے لوگوں میں ہمارے ورکروں ہیں انشاءاللہ امید اچھی رکھتے ہیں اچھا کیا یہ بھیڑ جو ہے کلوٹ ہو جائے گی دیفنیٹلی انشاءاللہ کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک پچتر سال یہاں حکمنا رہے ہیں ایک خاندان نکال کے سنتالیس میں تو دو خاندانوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے ان دو خاندانوں سے کیسے ہم چھٹکارہ پائیں گے آج لوگ اس کی تلاشت میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج اس الیکشن میں پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ بلدہ وہ دیکھنے کو ملے گا بخاری صاحب نے جب امید شاہ کا وزٹ یہاں پہ ہو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو مدد کرنے کے لئے آئے مگر دوسری طرف انتناک راجوری کی سیٹ پہ بی جے پی اور اپنی پارٹی جو ہے سٹیج بھی شیئر کرتے اور ایک ہی گاڑی پہ دونوں پارٹیوں کے بینرز لگے ہوئے ہیں دیکھیں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے یہ رات میں جا کے ان کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں جو فوٹو یہ آپ کو میڈیا کو نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں سیدھی سی بات آپ مجھے بتا دیجئے فاروق صاحب کے خلاف ایک سو کچھ کروڑ کا کرکٹس قیم ہے اس کو ایڈرس کیم نہیں کیا جاتا ہے کیجڈی والو کو آپ نے دیکھا دو یا تین میں نے اس کو جھیل رکھا گیا اور سٹنگ چیف مینسٹر ہے مابوبہ جی کے خلاف اتنے سارے کیس پڑے ہیں بد انوانیوں کے ان کو کیوں نہیں ایڈرس کیا جاتا ہے وحید پڑا کو ایڈرس کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے میڈیا والو کو سب پتا ہے کہ کیسے شدید الزامات ہیں لیکن کھلے ہیں تو کیا آپ کو اس سے نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ امید شاید جو یہاں آئے تھے وہ ان کی سپورٹ کے لئے نہیں آئے تھے اب کیا ہے کہ ان کی مشبوری ہے کہ یہ جو کنڈیڈیٹ ہمارا تھا ان کو پتا تھا یہ جتنے والا ہے اب ہم جتنے والے کنڈیڈ کو سپورٹ کریں گے آئیں ہم ویلکم کرتے ہیں انہوں نے جتنے والے کنڈیڈ کو سپورٹ کیا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں